موسیقی سیرو بھائیز آج کی ویڈیو میں ہم ڈبل سکیروٹ سرٹس پر بات کریں گے یہ ٹاپک جو ہے یہ کانسیپٹریڈیٹی ٹاپک ہے اور یہ بہت سے ایمپورٹن اگزامز میں بڑے اگزامز میں پوچھا جاتا تو یہ ٹاپک جو ہے اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو میں نے دو ٹاپس میں ڈیوائیڈ کی ہے جو ٹاپ فرسٹ ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ انڈر روٹ کے اندر انڈر روٹ والا فیکٹر ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے یہ تھری مائنس ٹو انڈر روٹ ٹو ہے تو یہاں پر پہلی ٹائپ میں ہمارے پاس ٹو آ رہا ہے سیکنڈ ٹائپ میں یہاں پر ہمارے پاس انڈر روٹ کے اندر جو انڈر روٹ ہے سیکنڈ والی یہاں پر ٹو ہمارے پاس نہیں آ رہا سو تو پہلی ٹائپ کو ہم سمجھنے کے لیے میں ایسا کر لیتا ہوں کہ سیکنڈ ٹائپ کو میں یہاں سے اس طرح سے ہائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہو گیا آپ کی کانسنٹریشن جو ہے وہ پہلے ٹاپک پر ہی رہے گی تو پہلے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس جو انڈر روٹ کے اندر جو ہمیں 3-2 انڈر روٹ 2 نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے علیدہ سے لکھ لیا اور اس علیدہ سے لکھنے کے بعد میں نے اس کو 3-2 انڈر روٹ 2 مطلب کہ اس کو پھر میں نے سولف کرنا ہے اور یہ 3 جو ہے اگر کہ میں اس کو 2 پلس 1 لکھنا جاؤں تو میں لکھ سکتا ہوں اور اسی طرح پھر جو ہے یہ 2 انڈر روٹ 2 جو ہے وہ میرے پاس اسی طرح آ جائے گا اب کیا کرنا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو a پلس b یا a مائنس b ہول سکوئر کو جو فارمولا ہوتا ہے وہاں تک لے کے جانا ہوتا ہے a سکوئر پلس 2 a b پلس b سکوئر ہم نے سولف کرنا ہوتا ہے وہاں تک تو ہم نے اس کو اس طرح سے 2 پلس 1 لکھ دیا اور پھر مائنس 2 انڈر روٹ 2 لکھ دیا اب اس 1 کو ہم اس کے آگے دے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 2 مائنس 2 انڈر روٹ 2 پلس 1 آ جائے گا اور اس کے بعد اگر کہ میں اس 2 کے اوپر 2 تو پرفیکٹ سکوئر نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے اس کے اوپر سکوئر روٹ بھی لگایا اور سکوئر بھی لگایا جب یہ کٹ ہو جائیں گے تو میرے پاس دوبارہ وہی 2 آنسر آتا ہے تو میں صرف اس میں پوزیشن لے رہا ہوں اور میں اس کو اپنے فارمولا جو ہوتا ہے وہاں تک لے کے جاؤں گا تو اس کے لئے میں نے یہ کیا کہ انڈر روٹ 2 کا ہول سکوئر مائنس 2 انڈر روٹ 2 مطلب یہ کہ یہ ہمارے پاس A کی ویلو ہو جائے گی یہ B کی ویلو یہ A کا سکوئر ہو جائے گا اور یہ اسی طرح B کا سکوئر تو یہ ہمارے پاس A سکوئر مائنس 2 AB پلس B سکوئر جو کہ ہمارے پاس فارمولا بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے A مائنس B ہول سکوئر کا وہ a square minus 2 a b plus b square ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اسی طرح لے لیا under root 2 minus 1 hole کا square ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ کو اس کی value معلوم ہو چکی ہے تو آپ نے یہ value جو ہے 3 minus 2 under root 2 کی under root 2 minus 1 hole square کی یہ آپ نے اسی جگہ پر مطلب کہ یہ square root کے اندر آپ نے put کر دینی ہے جس کو میں نے equation x نام دیا ہوا ہے اور جس وقت آپ اس کے اندر put کریں گے تو یہ square root cancel ہو جائیں گے تو آپ کا answer جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو یہ ایک اس کا simple way ہے جس میں آپ نے یہاں پر position کرنی ہوتی ہے اور اس کو جو آپ solve کر رہے ہیں اس کو بالکل آپ نے a minus b hole square formulae کی تحت پر لے کے جا کر مزید اس کو solve کر کے اس کا answer نکالنا ہوتا ہے اب آتے ہیں اپنی second type پر مطلب کہ جو ہماری second type ہے وہ تھوڑی سی different ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ ہم نے یہ 7 minus under root 48 جو ہے وہ اسی طرح لکھ لینا ہے اور جو 48 ہے وہ میرے پاس جو ہے یہ مطلب کہ آپ نے اس کے factor بنانے ہیں تو 48 کے جو multiple ہوتے ہیں وہ 6 into 8 آپ لکھ سکتے ہیں اور پھر فردر آپ نے اس کو 6 کو آپ نے 2 into 3 لکھنا ہے اور پھر 8 کے جو multiple ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس 2 multiply 2 multiply 2 مطلب کہ تین دفعہ آپ 2 کو multiply کریں تو آپ کے پاس وہ 8 آ جاتا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو square بن رہے ہیں آپ square بنا لیں گے square بنانے کے بعد اس کو square root سے باہر نکال لیں تو آپ کے پاس یہ اس form میں آ جائے گا اب آپ نے یہ جو پچھلے ہم نے اس میں کام کیا تھا وہ یہی کرنا ہوگا کہ یہ 7 جو ہے اس کو ہم 4 plus 3 لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو پھر solve کرنا ہوگا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس 3 کو اگر میں اس کے آگے لے کے چلائے جاؤں مطلب کہ یہاں پر 4 minus 2 multiply 2 under root 3 plus 3 آ جائے گا اب یہاں پر یہ 2 multiply 2 آ رہا ہے یہ 2 جو ہے یہ formula کے اندر جو 2 آتا ہے آپ کے پاس 2A B یہ وہ ہو جائے گا minus یہاں پر A کا square بنالیں گے اور plus B کا square بن جائے گا تو یہ وہی کام ہے ہم نے formula set کرنا ہے A minus B whole square کے جو formula ہوتا ہے ہمارے پاس یہ والا ہم نے اس formula کے تحت جو ہے اس کو solve کرنا ہوتا ہے تو آپ نے simple یہ کرنا ہوگا کہ یہ 2 کا square لے لیا minus 2 into 2 under root 3 plus under root 3 whole کا square آ جائے گا مطلب یہ کہ یہ وہی ہوا کہ 3 جو ہے perfect square نہیں ہے یہاں پر 4 تو perfect square ہے 2 کا تو آپ نے لکھ لیا اور 3 کے اوپر آپ نے square root اور square آپ نے لگا دیا then آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے اس کے تحت آپ نے اس کو لے کے جانا ہے مطلب کہ اس کو بند کرنا ہے اور 2 minus under root 3 جو ہے اس کا ہمارے پاس answer آ جائے گا جب آپ کے پاس اس کا answer آ گیا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے main equation جس کو میں نے equation Y نام دیا ہوئے آپ نے اس میں اس کو put کر لینا ہے جس وقت آپ اس کو put کریں گے تو آپ کے پاس یہ square اور یہ under root آپ اس میں cancel ہو کر آپ کے پاس 2 minus under root 3 اس کا answer ہو جائے گی تو یہ simple questions ہوتے ہیں لیکن یہ کافی conceptual ہوتے ہیں اور یہ کافی بڑے انٹریویوز میں بھی آپ سے بوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کو جو اس کے solve کرنے کا method ہے وہ آنا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو یہ ویڈیو میں جو topic discuss کی میں نے سمجھا چکی ہیں اور اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے still اگر آپ کو کوئی problem ہے کوئی مشکل ہے تو آپ comment کر کے پوچھ لیں آپ کو اس کا جو آپ کو مشکل آ رہی ہے اس کا answer دیا جائے گا باقی یہ ہے کہ یہ topic جو ہے یہ کافی زیادہ conceptual ہے اور ان جیسے topics جو ہیں وہ میں چینل پر ان سے related ویڈیوز upload کرتا رہوں گا تو آپ نے چینل کو subscribe کر لیں چینل کو subscribe کرنا ہوگا آپ کو اس کے لئے آپ کو اس کے لئے بیل آئیکن پرس کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو جو ویڈیو جو اس سے related ویڈیوز ہیں ان کی updates ملتی رہیں اور آپ جو ہیں آپ کے لئے future میں جو یہ topics ہیں ان سے related جو جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ہم discuss کرتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہے اور ویڈیو آپ like بھی کر چکے ہیں ملتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کے لئے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں